یہ حچ توڑ ہے اس کے نام سے ایک دورہ اٹھتی ہے ایک خوک بر بر ہردے کو مسور ڈالتی ہے کنٹو جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کی درشتی بھاؤنیں بن کر لیکھنی میں اتر جایا کرتی ہیں اور پھر کاغزوں کے کلیجے کا اپنے لگ جایا کرتے ہیں اتھیاز کے اتنے کاغز رگنے پر بھی کیا درگ کی دردنا کانی کا کسی نے اور چھوڑ بھی پایا ہے کیا فسلانے سے بھی کوئی ویتاں مٹ سکتی ہے کیا سہلانے سے درد سماپت ہو سکتا ہے چٹوڑ سویم ایک کہانی ایک درد بری داستان ہے ایک اپیکسید کنٹو مہان قوم کا مہان کاغوے ہے جو کاغزوں پر نہیں اتیرا جا سکتا اتھیاز کے بلائے ہوئے ماں کوئیوں دوارہ پتھروں پر لکھا گیا ہے پتھر کی لکیروں کی بھانتی ہی وہ کہانیاں جو نی سمیہ کی آندھی سے اب تک مٹ سکی ہیں اور نہیں ویسمرتی کی ورثا سے دھن چکی ہیں اتھیاز کی کریڑا اس تلی میں میوار بھومی کے اوبر خابر مگروں اور اونچی نیچی پہاڑیوں کے بیچ آکاس کو پوریتہ گمسوم ہوا چٹوڑ کا یہ گورو سالی ہے درگ ایسے کڑا ہے جیسے کسی اجے سکتی سے پڑا چٹ ہو کر اپنے گن اور انوچروں کے بیچ بھگوان سیو کین کٹووے ویموٹ سے کھڑے ویجے کی کامنا میں کسی ویسمرت صدی کی پنے پرابتی کے لئے انوستان کر رہے ہوں اس درگ کے سبی سنہرے دن تھے چاندنی راتیں تھی ویبو سمپتی کی اٹھےلیوں کی بہاریں تھی منگل گیت اور اتصووں کی رتویں تھی ہاں منگل شریح ہی تھی پر آج وہ نہیں ہیں آج وہ ویدہ ہو چکی ہیں ایک آگ تھی جو راکھ ہونے جا رہی ہے ایک ویرتا تھی جو سمر بھوم میں رکت سے لطپد ہو اب جیون کی انتیم گھڑیاں گن رہی ہے سری ویہی نوستان میں باہیں پسار کر آپ کا سواگت کر رہی ہیں دوردش کی نیراسہ میں بھی آتیتی ستکار کی پرمپرا کو وہ نہیں بھولی ہیں کاغل کال اور پرستیتیوں کی ویجے اس کی مسکراہٹ پر ویجے پرابت نہیں کر سکی ہیں وہ مسکراہ کر آپ سے اگرے کرتی ہے آؤ تمہارا سواگت ہے پتروں کی کاریگری اور کلا کے پارکی اگر تم ہو تو بیتر جا کر پریقشا کرو یہ پتھر بڑے ہیں کی ان کے کاریگر جاؤ اور پہچانو اس کلا اور کلاکاروں میں کون بڑا ہے اور یدی تم منوسیوں کی بھاہوناوں کے جہوری ہو تو آؤ اور میرے حردے کی تڑپن کو دیکھو سمپتی اور وپتی کا سمنوے دیکھو جیون اور مرتیو کے سنگرس کی کچوٹی دیوئے بھومی کو دیکھو اتحاس پڑو اور آ کر دیکھو اس کے اکسط وکسط بھکناویسوں کو ابھی تو ان کے چرنچن بھی نہیں مٹے ہیں بیتر آ کر پہچانو کہیں تمہارا بھی کوئی نسان تو نہیں ابھی ابھی وہ آگ بجھ کر راک ہوئی ہے ڈونڈو تمہاری ہی کسی ماں بہین کی جلی ہوئی چوڑیا ادھر ادھر بکری ہوئی پڑی نہ ہو یہ دیوارے کل تک بولتی تھی کہیں اس پر تمہارا ہی کوئی سب ڈٹکا تو نہیں پڑا ہے کمبہ کے محلوں کے بھگناویس اور یہ پاس میں کھڑا ہوا ویجے اسطم ایک ہی چہرے کی دو آنکھیں ہیں جس میں ایک میں آنسو اور دوسری میں مسکرہت سو رہی ہیں ایک ہی بھاگی ویداتا کی دو کرتیاں ہیں ایک آکاس چوم رہا ہے اور دوسرا پرتھوی پر چھتر گیا ہے ایک ہی کوی کی دو پنگتیاں ہیں جس میں ایک جن جن کی ہوتوں پر چڑھ کر اس کی کیرتی پرسست کر رہا ہی ہے اور دوسری رجگن سے اوٹھ پروتھ ہو کر بھی جنگل کی خول کی طرح بینا کسی کو آکرست کی ہوئے ہی خوزگو میں ہو کر بھی سمرت ہو گئی ہے ایک ہی جیون کے دو پہلو ایک سمرتی کی اٹالکہ اور دوسری بھی سمرتی کی اپما بن کر بیتے ہوئے ویبک کی آنسو بہا رہی ہے پاس ہی پنہ دائی کے محلوں میں ممتہ سسکیاں بھر رہی ہے کرتوے ہس رہا ہے جمانہ ڈانڈس بدا رہا ہے نرزنتہ سانتی کی خوز میں بھٹکتی ہوئی یہاں آکر بز گئی ہے اور جیون میں بھاؤں کی اتھل پتھل چل رہی ہے یدیپی جیون سمپت ہو گیا ہے راک ابھی بھی گرم ہے یدیپی آگ بہت پہلے ہی بچ چکی ہے موت کا سیر یہیں کٹا تھا کنٹو جندگی کا دھر چٹ پٹا رہا ہے اپنے لادلے کی بلی چڑھا کر ماتاؤں نے کرتوے کا پالن کیا موت کا جہر پی کر جنہوں نے جندگی کے لیے امرت اپھار دیا اپنے ہی سریر کی خال کی چوا کر مالک کے لیے انہوں نے آبوسن بنائے اوہ یہ کیسی پرمپرا تھی یہ پرمپرا تو جن ہتیلی پر لے کر چلنے کی نہیں تھی اس سے بھی کہیں بڑھ کر تھی جان کو کہتی تھی تم چلو میں آتی ہوں عجت پچانے کے لیے پرلہ درست سے وکرال اگنی میں کود پڑھنے کے یہاں کے لوگ جو ہر کہا کرتے تھے جمین میں اب بھی جیسے جوالائیں دھلک رہی ہیں لپٹوں میں اگنی سنان ہو رہا ہے مٹی سے بنے شریر کو مٹی میں ملا دیا گیا اگنی کی پرکرمہ دے کر سنسار کے بندھن میں بندی اور اسی میں کود کر بندھن سے مکت ہو گئی ہے اوم کی اجیاد گہرائیوں سے آئی اور اسی کی انند گہرائیوں میں سما گئی سترو آتے تھے روپ اور سوندرے کے پیپاسو بن کر پرنتو انہیں ملتی تھی انند سوندر سے بری ہوئی راک کی ڈھیریاں اس جیوٹ بری کانی میں سیر ہلا کر اسی راک کو مستق سے لگا کر وہے بھی دو آسو بہا دیا کرتے تھے ویجے اسطمب نے یہ سب کچھ درش سے دیکھا ہے چلو اسی سے پوچھتے ہیں ان بھولی ہوئی دردناک کہانیوں کا جلاوات اسی تیہاز کو دیکھتے ہیں دیکھیں اسے کیا کہنا ہے ویجے اسطمب کہتا ہے میں اونچا ہو ہو کر دنیا کو دیکھنے کا پڑیاس کر رہا ہوں کہ سارے سنسار میں ایسے کرتویے اور مورت کے پروانے اور بھی کہیں ہیں کیا پرکھید ہے مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا وہ پوچھتا ہے تم تو دنیا میں بہت گھوم چکے ہو کیا ایسے دیوانے اور بھی کہیں ہیں نہیں ہے نا تب گرب سے سینہ فلا کر اور سر اونچا اٹھا کر سرگ کی اور دیکھتا ہے اور وہاں سے پرتی ندر تو آتی ہے نہیں نیوے بہت سے دبی ہوئی بتاتی ہیں تیرے گرب میں تب پاتا لوگ بھی گھنستا ہے نہیں پھر بھی اسے سنتوش نہیں ہوتا اس لئے پرتیک آگن تک سے پوچھتا ہے پاسان حردے جو ٹھہرا پر منوسیٰ کا کومل حردے رو دیتا ہے اور وہاں ہر ایک کو رولائے بینا مانتا ہی نہیں